ہیلو اسلام علیکم دیکھیں میں بہت ہی نائس اور جٹ پٹ سے بننے والی ریسپی لے کر آگئی ہوں آپ کے پاس پھر سے ٹھیک ہے یہ ہے چکن کارن سوپ بہت ہی مزددار اس میں کون کون سی چیزیں کی کس پوائنٹ پر یوز ہوں گی آپ فل ویڈیو واش کیجئے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا چلیے بنا دیں سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں یہ میں بنا رہی ہوں پریشر ککر میں اس میں تقریباً میں نے ہڈی والا ایک کلو گوشت لیا ہے وہ میں اس کے اندر ای دوں گی پیاز یہ دیکھیں دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں جو میں نے موٹی موٹی سی کاٹ لی ہیں ساتھی چار لسن کے جویں ہیں یہ ڈال دوں گی اور ادرک ہے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا یہ بھی ڈال دوں گی ساتھی ہرادنیا ہے میرے پاس میں ڈنڈی کے ساتھ ہی یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور رفلی کاٹ کر آپ اس میں ایڈ کر دیں کیونکہ بعد میں ہم نے اس کو سکپ کرنا ہے ٹھیک ہے آگے جا کر آپ کو فل ویڈیو واش کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون س یہ مزیدار اور جٹ پیٹ سی یہ بننے والا سوپ ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ نے یہ سوپ ٹرائے کیا اور آپ کا یہ کیسا بنا ٹھیک ہے ساتھی میں نے اس میں ہاف ٹیبل سپون سولٹ ایڈ کیا ہے اور اس میں تقریباً ٹو لیٹر میں نے پانی ڈال دیا ہے دو لیٹر ٹھیک ہے اچھے سے میں اس کو پریشر لگا کے اس کا ڈکن بند کر کے میں اس کو جب تک اس کا وصل نہیں آتا تب تک اوپر رکھوں گی یہ چولے کی اوپر جیس اس کا وصل آتا ہے اس کے بعد میں ٹائمر کونٹ کروں گی تقریباً دس منٹ لگے ہیں اس کو چکن کو بائل کرنے میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ائر ریموف کرنے کے بعد میں اس کا کھول کر سارا چکن باہر نکال لوں گی پلیٹ میں ٹھیک ہے چکن کو شرڈٹ کر لیا میں نے اور پانی جو تھا میں نے چھان کر نکال لیا تھا اس کی یخنی کھلے موگلے برطن میں مطلب کڑائی میں میں نے نکال لیا تھا ابھی میں اس میں جسٹ ڈالوں گی چکن اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مات جایا کریں ٹھیک ہے پھول ویڈیو واج کرنے کے بعد اس کو لائک اور شیئر بھی کرنا مات پھولا کریں یہ دیکھیں میں نے ساتھ ہی اس میں چکن اور کونٹ ڈال دی ہیں ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک تقریباً ون ٹیبل سپون ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون کٹیوی بلیک میرچ کالی میرچ اور اس کو جیسے ہی بائل آتا ہے تو پھر میں اس میں سوسیز ڈالوں گی سوسیز میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی ون فورت کپ سویا سوس بلکل اس کو پرفیشنل ٹیسٹ لانے کے لیے ریسٹورنٹ سٹائل بلکل نائس اور مزددار سا سپائسی کرنے کے لیے اب اس میں میں نے ڈالا ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون بھرکر وینگر اور یہ ہے چلی سوس یہ بھی 3 سے 4 ٹیبل سپون میں یوز کروں گی جو اس کو بہت ہی سپائسی اور مزددار سا ایک ٹیسٹ دے دے گا ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک کرنا سوپ کا بہت ضروری ہے ٹھیک کرنے کے لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں کان فلور یہ دیکھیں اس کو میں نے مطلب کے بہت ہی نا زیادہ ہارڈ اور بہت سوفٹ سا میں نے اس کا بیٹر ریڈی کر لیا یہ میں اس کے اندر ریڈ کر رہی ہوں اور اس کو ساتھ پرپر سپون ہلاتے ہوئے ہم نے مکس کرنا ہے اور جتنا ہمیں ٹھیک چاہیے آگے جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنا ٹسیک ہم نے سوپ کو رکھنا ہے ہاں جی یہ دیکھیں تقریباً ون کپ کان فلاور سے بلکل پرفیکٹ ہمارا سوپ گھڑا ہو چکا ہے ابھی میں اس میں ڈالوں گی دو پھینٹے ہوئے انڈے آپ چاہیں تو انڈے کی سپیدی یوز کر لیں لیکن میں نے یہ فول ایکس ٹو یوز کر رہی ہوں میں اس میں ہوں میں بلکو لمبائی کے روخ ہم نے سپون ہلاتے ہوئے ایک کو اس کے اندر پکایا ہے تاکہ ہمارے اس کے اندر لمبے لمبے سے رشانما انڈا بن جائے جو لوک میں بہت ہی Nice لگتا ہے ठیک ہے یہ دیکھیں اس نے انڈا کے اندر پختا ہے اور تو میں پھر آپ کو اس کی final look دیکھات ہوں ہمارا سوپ بن کا ریڈی ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اس کے فائنل لکھ دکھاتی ہوں کہ فائنل لکھ میں کیسا لگتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا نائس ہمارا سوپ بن کر ریڈی ہو گیا ہے ابھی میں جسٹ اس کے اپر ڈالوں گی گرین انین بری کٹے ہوئے کیونکہ اس کا کرنچ سوپ میں بہت ہی بیس لگتا ہے ٹھیک ہے یہ لاسٹ میں اس کے اندر یوز کریں گے ہم ساسی جو میں نے سوس رکھی ہوئی ہیں سویا سوس چیلی سوس اور وینیگر میں میں نے ٹو گرین چلیز کارڈ کر انہیں ڈپ کر کر رکھ لیا تھا کیونکہ جو گرین چلی کھانے کے شکین لوگ ہیں جو اور زیادہ آپ کو تیکھا کھانا چاہتے ہو تو آپ یہ یوز کر سکتے ہو سوپ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی فائنل لک یہ ہے بہت ہی مزے دار اور جھٹ پٹ سے یہ دیکھا آپ نے فیو منٹس میں بن کر ریڈی ہو چکا ہے سوپ ہمارا آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیے بغیر مجھ جائیے گا ٹھیک ہے تب تک کے لیے اوکے بائے اللہ حافظ ٹھینکس فور وچنگ